اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر و معین ابراہیم ابن ادہم یہ کی از عرفہ میں سے شمار کیے جاتے ہیں اور بہت معروف عرفان کی دنیا میں اور ان کے زہد کا عالم جو ذکر کیا جاتا ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے اور انسان اپنی نفسانی بیواریوں کو دور کرنے کے لیے جو طریقہ کار اپنا سکتا ہے عملی پہلو ان کا بہت زیادہ ہے مثلا انسان کو تکبر ختم کرنا ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ علاج یہ ہوتا ہے کہ پھر ہر ایک کو سلام کرے حتی بچے کو بھی جمادار کو بھی فقیروں کو بھی سب کو سلام کرے خود بخود وہ انسان میں تکبر کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر انسان اپنے اندر توازوں پیدا کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرے مثلا اپنے دوست کے کپڑے دھونا شروع کر دے ان کے برطن دھونا شروع کر دے ان کے گھر کی جارو نکالنا شروع کر دے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں اس سے خود بخود توازوں پیدا ہوتا ہے تو یہ اس قسم کے علاج کا نم ہے عرفانی علاج انسان کے نفس کی اور روح کی جو خرابیاں ہیں اس کو عرفانی علاج اور عملی علاج کے ذریعے سے دور کیا جاتا ہے اس کے بڑے ماہر تھے اور عملی طور پر بہت زیادہ انتہائی ایسے واقعات ذکر کیا تھے انسان کو یقین نہیں آتا ہے اب ہم ڈرتے بھی ہیں کہ کبھی کبھی بات آپ کے سامنے پیش کی جائے تو ایسا نو الٹا رییکشن ہو جائے رییکشن کا مطلب کبھی جو ہے گولی بہت زیادہ پاور کی ہو جاتی ہے تک دم رییکشن ہو جاتا ہے یہ بڑی پاورفل گولی دینے والے تھے عرفانی دنیا میں یعنی جو روحانی علاج کی دنیا میں بہت پاورفل اس لئے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ ایسی چیزیں پیش کریں تو کوئی الٹا رییکشن نہ ہو جائے ورنہ ان کی تین واقعات ایسے عجیب و غریب ہیں کہ انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان ایسا بھی کر سکتا ہے خلق اشارہ کرنے کے لئے آپ کے سابنے جو پیش کر رہے ہیں اصل مقصد جو ہے آپ خود یہ نہیں کیجئے گا لیکن یہ بہت سٹرونگ والی دیر ہے انسان ایکسٹریم پر چلے گئے ہیں عرفان کی دوریا میں کبھی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دن یہ خود ناخل کرتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھا اور مسجد میں بیٹھنے کے بعد اتنا اپنے آپ کو ظلیل بنانے کے لئے تاکہ لوگ مجھے متقی نہ سمجھیں پریزگار نہ سمجھیں یہ کبھی کبھی اپنے آپ کے اندر ریاکاری کو ختم کرنے کا ایک علاج ہوا کرتا ہے ریاکاری ختم کرے متقی نہ سمجھے اس کی خاطر میں اتنا جو ہے مسجد میں بیٹھا اتنا مسجد میں بیٹھا کہ میرے سر میں جویں پیدا ہو گئی نہ نہانے کے لئے نتیجے کہ در پر جویں پیدا ہو جاتی بنا اتنا گندہ رہا اور اتنا جو ہے اپنے آپ کو موالی بنا لیا اتنا اپنے آپ کو فقیر بنا لیا کہ مسجد کے چوکیداروں نے مجھے دھکے دے کر مسجد سے نکال آئے یہ اصل مقصد ان کا یہ تھا کہ ریاکاری پر کنٹرول کریں کہ لوگ جو ہے متقی نہ سمجھیں بلکہ مجھے جو فقیر و موالی و گندہ آدمی سمجھیں تاکہ وہ تقویے کو تقویے کے روپ میں لوگ نہ دیکھیں مقصد وہ تھا انہیں لیکن ایکسٹریم کبھی کبھی آدمی چلا جاتا ہے تو یہ مسائل پیدا ہو جاتا ہے اس لئے ہم بتاتے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں کہ کیا کریں کیا نہیں کریں کہیں اور کوئی دوسر ریاکشن نہ ہو جائے مقصد جو ہے اس پر نظر کریں ورنہ ظاہری تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کوئی اسلام ہے ایسا تو ہمیں اسلام نہیں چاہیے اور واقعا ایسا اسلام ہمیں نہیں چاہیے جو یہ اپنے ایکسٹریم علاج کر رہے تھے وہ ایک الگ بات ہے لیکن علاج کی حد تک ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی ایکسٹریم جاتا ہے تاکہ وہ علاج صحیح ہو جائے اور ریاکشن جرسوں کھڑ جائے لیکن وہ ایکسٹریم علاج تھے روحانی علاج ہے ایکسٹریم علاج کو آپ اسلام پر تطبیق نہیں کیجئے گا ورنہ سارے مسئلہ خراب ہو جائے گئے یہ اپنے ریاکشن کو ختم کرنے کے لئے اپنے اندر توازوں پیدا کرنے کے لئے تکبر کو دور کرنے کے لئے روحانی بیماری کو دور کرنے کے لئے مختلف علاج کیا کرتے تھے اپنا تو عرض کرنے کا مقصد یہ یہی ابراہیم ابن ادھام ایک دفعہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ سفر حج میں جا رہے تھے کہ اتنا بڑا عارف ہے وہ بھی امام کو دیکھ کر گھبرا گیا کہ آپ کا ذات اور آہلہ کیا ہے آپ جو راستے میں چل رہے ہیں اتنا بڑا سفر سفر حج جو پہلے گھوڑوں پر اونٹوں کے اوپر جایا کرتے تھے اور اتنا مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا اس میں جو سامان سفر لے کر چلانا تھا کوئی سواری لے کر جانا پڑتی تب جا کے جو آدمی پہنچتا تھا حج کے لیے مہینوں کے بعد یہ نے تو کہا کہ آپ کا ذات اور آہلہ کیا ہے تو ایک مرتبہ چوتھے امام نے ارشاد فرمایا ذاتی تقویہ میرا ذات اور سامان سفر میرا تقویہ ہے وراحلتی رجلایا اور میرا جو ہے سواری کا طریقہ سواری کا جانور میرے دونوں پہرے ہیں وقصدی مولایا اور میرا قصدے میں اپنے مولا کی خدمت میں جا رہا ہوں یعنی ابراہیم ابن آدم کو بھی یقین نہیں ہے کہ اس طرح بھی کوئی سفر کیا جاؤں جو اتنے عرفان کا مالک تھا وہ بھی امام کے سامنے وہ اپنے آپ کو پس اور چھوٹا سمجھنے لگا کہ یہ کس منزل میں آگیا ہے کہ بغیر سامان سفر کے بغیر جو سواری کے سفر کر رہا ہے تو مولا کی تو عرفان کی یہ حالت تھی کہ بڑے بڑے عرفان بھی ان کے سامنے ہار بان جایا کرتے تھے چنانچہ جب مولا کی ولادت ہوئی تو اس وقت مولا حسین کے گھر میں سارے بیٹوں کا نام علی رکھا گیا اور ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا گیا یہ جہاں ہم سکینہ سنتے ہیں اصل میں بھی اس کا نام فاطمہ ہے فاطمہ کبرہ فاطمہ صغرہ فاطمہ عوسط غصط اس طرح علی ابن الحسین عوسط علی اکبر علی اصغر یہ سب علی کا نام رکھا اصل نام علی ہے اس لیے کہ دشمنوں کی پوری کوشش یہ تھی کہ علی کا نام مٹا دے تو امام حسین نے سارے بچوں کا نام علی رکھ تاکہ علی کا نام زندہ رہے جو دشمن کا طریقہ اس کے بالکل مخالف آئیں تاکہ جو ہے وہ علی کا نام زندہ رہے اس لیے امام حسین علی اصلاح کے نام علی رکھا گیا جن کی والدہ کہتے ہیں شہربانو یہ یزگر بادشاہ کی سیزر کی بیٹی تھی اور اس کی پوری داستان جو ہے لکھی جاتی ہے اس لیے معاویہ سے کسی زمانے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ حکومت اسلامی کا بادشاہ کس کو ہونا چاہیے تو اس نے اپنے آپ کو نہیں بتایا کہ علی ابن الحسین کو ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ عرب دنیا سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور یورپ کی دنیا سے بھی ان کی والدہ تعلق رکھتی ہے اس لیے پوری دنیا کا بادشاہ جو ہے علی ابن الحسین کو ہونا چاہیے ان کی جو ہے اپنی ذاتی صلاحیت کے ساتھ ساتھ علاقے علاقے کے لاست سے بھی دیکھا جائے تو عرب اور یورپ کو ملانے والے علی ابن الحسین تھے اس لیے جو ہے بادشاہ کے لاست سے بھی معاویہ نے علی ابن الحسین کا نام لیا کہ پوری دنیا کا بادشاہ ان کو ہونا چاہیے اور ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ جب روز قیامت پکارا جائے گا میدان قیامت کے اندر وہ سما تو مجمع لگا ہوگا اس کے اندر آواز دیجئے اینہ زین العابدین زین العابدین کہا ہے تو یہی جب جو ہے بلائے جائے گا زین العابدین کہہ کر تو اس وقت یہی میرا فرزن جو مولا حسین کے بطن سے اور ان کے جو ہے سلج سے وجود میں آئے گا یہی میرا فرزن آگے بڑھے گا اور ان کو زین العابدین کے نام سے روز قیامت خطاب کیا جائے گا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اور مستاق جو ہے یہی ہمارے چوتھے امام ہوں گے اور اس کی علامت آپ نے دیکھی کہ اجدہا جب نماز کی حالت میں امام کے انگوٹھے کو چبا رہا تھا اور امام نے نماز کے بعد اس کو ہاتھ مار کے بھگایا تو یہ غیبی آواز آئے کہ انتہ زین العابدین انتہ زین العابدین آپ ہی ہیں جو عبادت کرنے والوں کی زینات ہیں یہ ان کے عظمت تھی اور سیدہ سوجدین اس لیے یہ مشہور ہوئے کہ کوئی بھی نعمت ملتی تھی اس پر سجدہ شکر کیا کرتے تھے کوئی بھی بھلا دور ہوا کرتی تھی شکر کیا کرتے تھے کبھی بھی کسی مومنین کے درمین اصلاح فرمایا کرتے تھے شکر کیا کرتے تھے کوئی بھی چھوٹا سبھی اچھا کام ہو جائے تو سجدہ شکر جو برائی دور ہو جائے سجدہ شکر ہر صورت پہ حتی یہ کہ آپ اس کو جہاں مدنہ دیں یہ تو میراج سجدہ کیا کہ کربلا میں شام غریبہ آگئی اور اس کے بعد بھی شام غریبہ میں عشاء کی نماز کے بعد سجدہ کے اندر سر رکھا اور ایک ہی جملہ جو صبح تک کہتے رہے الحمدللہ و شکرا علا ما عبلانا پروردگارہ تیری ہی حمدے اور تیرا ہی شکر ہے اس بات پر کہ تُو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آزمائش میں مبتلا کرے ہر آدمی کو آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا پروردگارہ اس کی صلاحیت دیکھتا اس کے اندر زبینہ دیکھتا اس کے اندر میدان دیکھتا پھر اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا کہ پروردگارہ تُو نے ہمیں آزمائش کے قابل سمجھا کہ ہم کربلا کا امتحان دے سکے تیرا شکر ہے اس بات پر کہ ہم کربلا کا امتحان دینے کے قابل ہو گئے اور تُو نے ہمیں اس امتحان کے لئے انتخاب کیا تو ہر ایک کا پروردگار امتحان نہیں دے انسان کو اپنے پہلے زمینہ تیار کرنا پھولا پہلے امتحان کے لئے آمادگی ہونا چاہیے اور آمادگی پروردگار ہر ایک کے لئے جس کے اندر وہ صلاحیت دیکھتا اسی کے لئے آزمائش ہوا کرتے ہر ایک کے لئے آزمائش نہیں کفا کرتے اور آزمائش کے بعد پھر درجات بھی ایسے ہوتے ہیں جس کی جتنی آزمائش زیادہ ہوگی اس آزمائش میں جتنا کامیاب ہوتا جائے گا اس کے درجات ہوتا نہیں بلند ہوتے چلے جائیں گے حضرت ابراہیم کو کہا گئے کہ اپنے بیٹے اسمائل جوان کو زبا کرو بڑی آزمائش کفا کون عقل اور کس منطق اور کس لوجک کے تحت انسان اپنے جوان بیٹے کو زبا کرے انسان کی کسی عقل میں لگتا ہی نہیں لیکن اللہ کی اطاعت ایسی کہ جوان بیٹے کو زبا کرنے کا حکم ہے جوان بیٹے کو زبا کرے وہ آزمائش کمارا لاتا انسان کے ذہن ہی نہیں آتا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ جوان کو زبا کر دینا دیکھیں اللہ کی اطاعت کا وہ جذبہ تھا اللہ کے مطیع تھے فرما بردار تھے اور اس آزمائش کے بعد امامت کا عہدہ حضرت ابراہیم کو عطا کیا گیا اس آزمائش کے بعد ہی کہ اتنا بڑا امتحان دیا اس میں کامیاب ہو گئے تو جتنی جس میں آزمائش کی صلاحیت ہوتی ہے اللہ اس سے اتنا ہی آزمائش کے بعد اس کا عہدہ بڑا دیا کرتا ہے تو اصل چیزیں انسان اپنے اندر وہ آزمائش کا زمینہ پیدا کرے ہر ایک سے پروردگار عالم آزمائش بھی نہیں لیتا اب امام حسین علیہ السلام سکرولہ میں اتنی آزمائش لی گئی اس کے لئے کوئی فاسق و فاجر کو آزمائش کے لئے نہیں رکھا جاتا ہے اس کے لئے ایسی عظیم شخصیات رکھی جاتے ہیں کہ جو جتنا بڑا امتحان ہے اس کے لحاظ سے اتنی عظمت کے لحاظ سے اس کا بڑا امتحان لیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے عہدے بھی اسی طریقے سے ہوا کرتے ہیں چلانچہ مولا سیدہ سجد ان کی کاوش یہ ہوا کرتی تھی کہ اس وقت جو اتنی آزمائش کا دور تھا اس میں بھی شکر ادا کر رہے ہیں پروردگار کے حمد ادا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم آزمائش کے لئے اپنائے جائیں یہ اوج عبادت اور اوج شکر اور اسی کی وجہ سے مولا کا نام سید ساجدین پڑھ گئے سجدہ کرنے والوں کے آقا و سید و سردار یہ جو ہے ان کا لقب قرار پایا صل اللہ علیہ